السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھا واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد سامینے کرام اگر آپ کا کوئی ایسا ماملہ ایسا مسئلہ جو رک گیا ہے ایسا کوئی کام جو پھس چکا ہے ایسا کوئی ماملہ جو انتہائی مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے آپ ان تمام مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں ان ماملات کو اپنے لیے آسان بنانا چاہتے ہیں آپ کئی کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن مشکل ہو گیا ہے آپ کئی کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں لیکن ماملات تیہ نہیں ہو رہے آسانیاں نہیں مل رہی پریشانیاں ہی پریشانیاں پیچھے پڑ گئی ہیں آپ کے بچے یا آپ کسی جگہ امتحان دینے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس میں کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائے یا آپ ویزہ لگوانے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کی مدد چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے آسان راستے بنا دے اور آپ ان راستوں پر چلتے ہوئے اپنے مقصد کو پا لیں اپنے منزل تک پہنچ جائیں یا پھر آپ کسی سے رشتہ تیہ کرنا چاہتے ہیں اور اس رشتے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی سے شادی کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں غرض یہ ہے دنیاوی تمام معاملات کے حل کے لیے دنیاوی تمام مسائل کے حل کے لیے مشکلات سے نجات کے لیے آسان راستے بنانے کے لیے آج ایک انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کئی بزرگوں نے اپنی بہترین اور مستند کتابوں میں تحریر فرمایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں ہی اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ کبھی بھی میرے بندوں کبھی بھی مشکل میں پھس جاؤ تو مجھے پکارا کرو میں ہی تمہارا رب ہوں مجھ سے مانگا کرو میں ہی تمہارے لیے راستے بنانے والا ہوں مجھ سے ہی مدد مانگا کرو میں ہی تمہارے مشکل کو آسان کرنے والا ہوں اور مجھے ہی ہر وقت یاد کیا کرو کیونکہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں گا یہ قرآن پاک کے وہ الفاظ ہیں جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے ایسا محبوب عطا فرمایا جو کہ اللہ کے بھی پیارے ہیں اور تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے اور ایسی کتاب عطا فرمائی ہم مسلمانوں کو جو اللہ کی پیاری کتاب ہے حرف حرف جو ہے شفا ہے برکت ہے اور باعث سعادت ہے جس کا پڑھنے والا سننے والا سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اللہ نازل فرما دیتا ہے کیا ہی شان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی فضیلت ہے تو سامینے کرام اگر ایسے تمام کھٹن معاملات ہیں جن میں پھس چکے ہیں پھلچ چکے ہیں آسان زندگی چاہتے ہیں خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں کانٹے ہٹانا چاہتے ہیں مسائب کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں اور اندیکھی مسید تو بلاوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نجات پانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفے کو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اور بہترین اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے آپ نے یہی پڑھنا ہے اور پھر آسان راستے بنتے اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھنے ہیں جب بھی ایسے مشکل معاملات ہوں تو وضو کر لیا کریں اور وضو کرنے کے بعد دروش شریف کا نظرانہ احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجیں سات بار گیارہ بار دروش شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر لگتار یہ وظیفہ پڑھتے رہیں اور اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں پڑھتے رہیں مشکل معاملات حل کرنے جا رہے ہیں تب بھی پڑھیں کسی جگہ نوکری کی تلاش میں جا رہے ہیں تب بھی اس کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں جائیں کے لیے جا رہے ہیں تب بھی اس وظیفے کو پڑھتے رہیں غرض یہ ہے کہ یہ وظیفہ اللہ کی رحمت کو اللہ کی مدد کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا اور جب کوئی شخص اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے تو پھر میرا رب کبھی بھی اس کو نا امید نہیں ہونے دیتا میرا رب کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتا اسے تنہا نہیں چھوڑتا اسے اکیلا نہیں چھوڑتا اس کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج پہ فوج آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کے راستوں کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ وہ شخص انہی راستوں پر چلتے ہوئے اپنے منزل کو اپنے مقصد کو اپنی خواہش اور اپنی دل کی مراد کو پا لیتا ہے سامینے کرام اس وظیفے کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اور اپنی زندگیوں کو آسان سے آسان تر بنا لیں یہ قرآنی وظیفہ ہے اور یہ اللہ پر توقل یقین اور اعتماد کا وظیفہ ہے اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی بھی نا امید اور ناکام نہیں رہے گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کی تمام آیات سے مستفید ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین